اسلام علیکم بچوں آپ سب کیسے ہیں بچوں آپ نے اپنا ہومورک کیا شہری زندگی کے تین فائدے اور تین نقصانات بہت آسان سا ہومورک تھا جو ہم نے مکمل کیا آج ہم اپنا سبق شہر انشاءاللہ پورا کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا باقی کام ہے وہ بھی پورا کر لیں گے خمروگوں نے جو لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اپنی ضرورت کی چیزیں شہر سے لے کر جاتے ہیں کون جو گاؤں دہا سے لوگ آتے ہیں وہ اپنے فصل اناج جو یہاں فروخت کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں لے جاتے ہیں اس سے آگے ہم نے پڑھنا ہے شہر میں کھلی کھلی پکی سڑکیں ہیں جن پر دن رات ہزاروں گاڑیاں دوڑتی رہتی ہیں آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے موٹروں کے دھوئیں اور گردو گبار سے فضا میں دھند سی چھائی رہتی ہے ہوا اتنی گندی ہے کہ سانس لیتے ڈر لگتا ہے گاڑیوں کی دوڑ میں اکثر ہاتھ سے ہوتے ہیں چن میں لوگ زخمی ہوتے ہیں بعض مر بھی جاتے ہیں ہر طرح کے سرکاری دفتر بھی شہر میں ہیں ان دفتروں میں کام کرنے والے لوگ شہر ہی میں رہتے ہیں دہاتوں اور قصبوں سے بھی بہت سے لوگ شہر آ رہے ہیں کوئی اچھی تعلیم کی خاطر کوئی کاروبار کے لیے کوئی مزدوری کے لیے اس طرح آبادی پڑ رہی ہے شہر پھیل رہا ہے ماحول گندہ ہو رہا ہے بجلی گیس پانی بہت ہے لیکن ہر ایک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی یہ چیزیں وافر مقدار میں موجود ہونے کے باوجود ہر ایک کی ضرورت پوری کیوں نہیں ہو پاتی کیونکہ ان چیزوں کے ہونے کے باوجود آبادی کا جو تناسب ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہے وجہ کیا ہے کہ شہر میں جو شہری لوگ یہاں ہی کے رہائشی ہیں وہ بھی رہتے ہیں پھر گاؤں دہاتوں سے جو لوگ شہر میں آتے ہیں قرائے پہ رہتے ہیں یا آباد ہوتے ہیں ان کی تعداد جب آپ ملاو تو حکومت جس سطح پر سوچ رہی ہوتی ہے وہ اس سے کئی زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر یقیناً ایک جگہ پر اگر یوں بیلڈنگ کی صورت میں لوگ رہ رہے ہیں تو نکاسی کے لیے اور پانی آنے کے لیے جتنے اس کے لیے وسائل چاہیے وہ فلحال موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ چیزوں میں کمی آنا شروع ہوتی ہے شہری زندگی میں آرام کا سامان بہت ہے گھروں میں دنیا بھر کی چیزیں ہیں ٹی وی ریڈیو ٹیلی فون فریج میز کرسیاں کالین اب کمپیوٹر بھی آ گیا ہے شہر میں بہت کچھ ہے پر خدرتی فضاء کھولی ہوا سادہ غزہ کم لوگوں کے نصیب میں ہے بس جی شہر شہر ہے کسپہ کسپہ ہے اور گاؤں گاؤں ہی ہے ٹھیک ہے بچوں یہ ہمارا سبق بڑا مزے کا جس میں ہم نے شہر کے بارے میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ گاؤں کسپے اور شہر میں پرکھ شہر کی اپنی خصوصیات ہیں کسپے کی اپنی خصوصیات ہیں اور گاؤں کی اپنی ہی خصوصیات ہیں باوجود اس کے شہر میں آپ کو ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے لیکن گاؤں جیسی کھلی فضاء تازہ ہوا اور سادہ غزہ یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہو پاتی ہے تو بچوں اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو ان تینوں چیزوں میں جو ہمارے پاس اگر کچھ بہتر چیز ہے تو وہ موازنے کے حساب سے بول رہا ہوں کہ قصبہ ہو گیا ہے نا کیونکہ قصبے میں کیا ہے ہمیں گاؤں جیسا ماحول بھی مل جاتا ہے اور شہر جیسا ماحول بھی مل جاتا ہے نہ وہ مکمل طور پر گاؤں میں شمار ہوتا ہے نہ مکمل طور پر شہر میں اپنی اپنی الگ خصوصیات ہوتی ہیں اب ہمارے پاس کام ہے کرنے کے لئے کام میں سوالات ہیں کلاس ورک لیجئے کام بچوں بہت صاف سترہ کر کے کرنا ہے بڑے دھیان سے آپ کو سوالات کوپی کرنے ہے اور ان تمام باتوں کا جو اس سے پہلے آپ کو دورائی جاتی رہی ہیں کام کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کام کرنے کے دوران جوابات میں جہاں ضرورت ہوئی میں آپ کو مدد کرتا رہوں گا میں تھوڑے سے بڑی گلاس میں آگئے ہیں خود لکھ رہے ہیں لیکن کچھ کچھ جگہ مدد کی ضرورت بھی ابھی ہمیں پڑھتی ہے ٹھیک ہے نا تو انشاء اللہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی اپنی تائیں میں آپ کو سوالات کرا دوں گا اب اس کے بعد جو آپ کے پاس آج کا پہلا سوال ہے سڑکوں پر گاڑیوں گاڑیوں کی لگردو گاڑیوں کی لگردو پھر سوال کلاس کلاس ورگ آبادی زیادہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچے ایک لاز ورگ ہے اس میں میں آپ کو ہیلپ کر دیتا ہوں سوال آت میں سڑکوں پر گاڑیوں کی کسرت سے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے تو سڑکوں پر گاڑیوں کی کسرت سے کیا ہو رہے ہیں جس میں لوگوں کی چانے بھی ضائع ہوتی ہیں اور محول میں جو ہے تھوان کسرت سے شامل ہو رہا ہے گردو گبار سے کیا نقصان ہوتا ہے تو گردو گبار سے کیا نقصان ہوتا ہے ہمیں سانس کے مسائل اور جلدی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں شہروں میں آبادی کیوں بڑھ رہی ہے تو گاؤں دہات میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں آ کر آباد ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے شہروں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے شہر کا ماحول کیوں گندہ ہو رہا ہے شہر کا ماحول گندہ ہونے کی وجہات میں ایک تو آبادی کا پڑھنا ہے پھر جو آپ کا یہ ٹریفک ہے گاڑیاں ہیں ان کا کسرت سے موجود ہونا ہے جس سے کیا ہو رہا ہے آپ کے شہر کا ماحول گندہ ہو رہا ہے آبادی زیادہ ہونے سے کیا کیا پریشانیاں ہوتی ہیں تو آبادی زیادہ ہونے سے کیا پریشانیاں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے گندگی بڑھ جاتی ہے گندہ پانی گھٹروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سو لوگوں کی ضرورت کے لئے نکاسی کے لئے اگر بنا ہے اور وہاں پر دو سو لوگ دھائی سو لوگ کی جو استعمال کا پانی ہے اس کی نکاسی ہونی ہے تو یقیناً اس کے اوپر کیا ہوتا ہے لوڈ بڑ جاتا ہے نتیجتا وہ گندہ پانی باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے گلیاں گندی ہوتی ہیں بیماریاں بڑ رہی ہیں اور بنیادی ضروریات کم ہو رہی ہیں فضا جو ہے وہ گھٹن کا شکار ہے یہ سب ہمارے کیا ہے عبادی زیادہ ہونے کے نقصانات اور پریشانیاں لے لیچے اپنا کل کے یہ جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا اس کے اندر جو ہم نے کام لیا تھا ہومورک میں وہ تھا ہمارے پاس شہر زندگی کے تین فائدے اور تین نقصانات آج جو آپ کے پاس ہومورک میں ہے وہ ہے گاؤں کی زندگی کے تین فائدے اور تین نقصان لکھنے ہیں تین فائدے اور تین سنا لکھنے ٹھیک ہے بچے یہ تھا آپ کا ہومورگ آپ کا یہ سبق آج مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اگلے سبق کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی